ان دنوں کے اندر حرمین شریفین کا خصوصی تصوت جو وہاں ہیں ان کے لیے کہ ان کا حج حج مبرور ہو اور رب زلجلال ہم سب کو بار بار توفیق دے کہ ہم بھی یہ گھڑیاں وہاں پائیں اور منا مزدلفہ عرفات کے اندر اور پھر حرمین شریفین کی رحمتوں کی برسات میں اپنے لیے حسنات کا احتمام کریں اس سلسلہ کے اندر مارف الانعام وفضل الشہور والعیام میں دو شیر خصوصی طور پر عربی میں لکھے گئے اور اس سے کیونکہ ہماری کافی مناسبت ہے اس لیے میں آج خصوصی اس موقع پر وہ پیش کر رہا ہوں یا سائرین الیل بیت الاتیق لقد سرتم جسوما وصرنا نہن ارواحا انہا اقمنا علا عزر وقد رہلو ومن اقاما علا عزر کمر راہا شائر نے کہا یا سائرین الیل بیت الاتیق اے کعبات اللہ کی طرف سفر کر کے جانے والو لقد سرتم جسوما تم جسمانی طور پر وہاں پہنچے ہو وصرنا نہن ارواحا اور ہم روحانی طور پر وہاں پہنچے ہیں کیوں انہا اقمنا علا عزرن ہم جو یہاں رہ گئے ہیں تو عزر کی بنیاد پر رہ گئے ہیں ہمارے جسموں کی وہاں حاضری پر پابندیاں لگیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں جانے سے معذور ہوئے انہا اقمنا علا عزرن وقد رہلو عزر کی بنیاد پر ہم یہاں رہ گئے اور وہ سارے وہاں پہنچ گئے ومن اقام علا عزرن کمر رہا اور شریعت متحرہ میں یہ ہے کہ جو ویسے سو فیصد تیار ہو مگر کسی پابندی یا دیگر عزر کی بنیاد پر نہ جا سکے اس سے اتنا ہی سوا ملتا ہے جو وہاں پہنچنے والوں کو عملا حج کرنے میں ملتا ہے کیونکہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوع کی جنگ کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمایا تھا جو جنگ غزباتِ نبوی علیہ السلام میں سب سے دور جا کے لڑی گئی اور مشکل ترین جنگ تھی تو اس سے جب فارغ ہوئے تو فرما انہ بالمدینہ تے قومہ اس جنگ کے اندر کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے آج یہاں وہ موجود نہیں ہیں نہ انہوں نے سفر کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے بھوک اور پیاس پرداش کی ہے نہ انہوں نے کافر مارے ہیں اور نہ ہی کافروں کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہیں انہوں نے جیو عجر کا کام تھا یہاں آ کر کرنے والا کوئی بھی نہیں کیا وہ گھر ہی نہیں ہے لیکن اشارِ قونا وہم بالمدینہ تے فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ہمارے ہر کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یعنی جو ہم نے بھوک پرداشت کی انہیں اس بھوک کا بھی ثواب ملے جو ہم نے پیاس پرداشت کی انہیں اس پیاس کا بھی ثواب ملا جو ہم نے جہاد کیا انہیں اس جہاد کا بھی ثواب ملا اللہ کے وہ بیٹھے ہوئے گھر ہیں اور یہاں تبوک میں موجود نہیں تو بخاری شریف میں ہے صحابہ نے پوچھا کیفا وہم بالمدینہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تو مان دیا ہے آپ نے جب فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں عجر میں پارٹنر ہیں جتنا ہمیں ثواب ملا اتنا انہیں بھی ملا لیکن ہمیں اس سلسلہ میں سمجھ نہیں آ رہے ہیں انہیں مل کیسے گیا کہ جس عمل کی بنیاد پر ثواب ملنا تھا وہ عمل تو انہوں نے کیا نہیں اور اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تو انہیں کیسے ثواب ملا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حابہ صاحب العزر شارکونا بحسن نیت ان کو یہاں آنے سے معذوری نے روک لیا رب نے ان کے دل کی نیت دیکھ انہیں ثواب عطا فرما دیا شارکونا بحسن نیت وہ ہمارے ساتھ حسن نیت کی بنیاد پر یعنی ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واپس آنے سے پہلے وہاں بیٹے ہوئے ہی پچھلوں کے دلوں پر پورا اعتماد تھا اور پوری ان کی گواہی ہوئے رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں کہ کچھ ویسے آنے کے لیے دل بھی نہیں تھا اور کچھ بیماری آگئی اور معذور ہوئے اور نہیں آسکے فرمایا میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سو فیصد تیار تھے مگر جب وقت آیا تو وہ بیمار تھے کسی جنون مجبوری کی بنیاد پر وہ نہیں آئے تو چونکہ نیت ان کی تھی ارادہ ان کا تھا شوق انہیں تھا تو رب زلجلال نے ان کے دلوں کی نیت پر ہی انہیں عجر و سواب عطا فرما دیا اس بنیاد پر مومن اجر و سواب سے محروم نہیں رہتا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے نیت اس کی خالص ہے حدیث شریف میں نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یعنی وہاں تک عمل نہیں پہنچتا اور نہ بندے کو عمل پہنچاتا ہے وہاں تک جہاں بندے کو کامل نیت پہنچا دیتی ہے بشرتے کی اس نیت کے منافع کوئی چیز نہ ہو تو اس بنیاد پر جب بھی یہ موقع آئے تو اس میں بندے کو اپنی طرف سے مکمل اپنا شوق استوار کرنا چاہئے اور جانے کی تڑپ ہونی چاہئے اور نیت سہیہ اگر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی صورتحال بنی کہ زادے را نہیں ہے یا ویسے کسی طرح سے کسی ظالم حکومت کہ کسی فیصلے کی روشنی میں روک دیا گیا ہے یا اور کوئی ایسی بیماری آگئی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ نہیں جا سکا تو اس پر حدیث تبوک کی روشنی میں رب زلجلال اسے گھر بیٹھے حج کا عجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے